السلام علیکم دوستو دس اس جریج اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فینٹم پاور کیا فینٹم پاور جو ہے بی ایم کنڈنسن مائکرو فون کے ساتھ ضروری ہے اور کیا فینٹم پاور وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ کے ساتھ ضروری ہے اور ان تینوں کا کمپینیشن کیس ہے اور ایک دوسرے کے بغیر یہ کیس ہے اور کیا یہ وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ جو ہے وہ سنگنگ کے لیے کیس ہے یہ آپ کو آج میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت یہ مائک جو ہے صرف وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ کے ساتھ چل رہا ہے اور فینٹم پاور کے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ کے ساتھ اس کی کوالٹی ایسی ہے مجھے اس کے کافی قریب آنا پڑتا ہے والیوم کو میں نے فل انچہ کیا ہوا ہے ریکارڈنگ اور مانیٹر مائک سب کو میں نے فل انچہ کیا ہوا ہے کہ اس کی کوالٹی میں تھوڑا بہتر کر سکو لیکن پھر بھی بیگراؤنڈ نوائز ہوتا ہے جب میں چپ ہوتا ہوں اب میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوں گا آپ کو بیگراؤنڈ نوائز جو ہے وہ سنائی دے گا تھوڑا بہتر تو آپ کو ہلکا سب بیگراؤنڈ نوائز جو ہے یہ جو ہلکا سا شور ہوتا ہے اگر آپ بالکل کوالٹی چیز چاہتے ہیں تو یہ آپ کو اس چیز میں ہلکا سا شور آئے گا اور آپ اس طرح پھر اس کو مائک کی قریب جانا پڑے گا اگر آپ دور جائیں گے تو آپ کی کوالٹی اتنی خراب ہو جائے گی تو یہ ہے وی ایڈ ساؤنڈ گارڈ کے ساتھ ڈاریکٹ بی ایم کنڈنسر مائکرو فون اب میں اس کو وی ایڈ ساؤنڈ گارڈ سے نکالوں گا اور میرا مطلب وی ایڈ ساؤنڈ گارڈ کے ساتھ ڈاریکٹ کنیکٹ نہیں کروں گا سب سے پہلے کنیکٹ ہوگا فینٹم پاور کے ساتھ پھر فینٹم پاور سے وی ایڈ ساؤنڈ گارڈ کے ساتھ کہ جو آرہا ہے مائک سے مائک سے آئے گا اور اس کو میں ذرا کنیکٹ کرتا ہوں اب آپ کو میری آواز کے دیکھیں ایک دم سے کتا فرق ہو گیا ہے ایک دم سے میری آواز کتنی انچی ہو گئی کیونکہ فینٹم پاور آیا ہے کیونکہ اس میں پاور آئی میں ذرا آواز کو سلو کرتا ہوں جیسے کہ آپ کو فرق نظر آیا ہے کلیر اس میں آپ کو فرق نظر آیا ہے کہ کتنی میری کوالٹی کو جو ہے اس نے اچھا کر دیا ہے فینٹم پاور میں بیگراؤنڈ نوائز جو ہلکا ہلکا تھا وہ ریموو ہو گیا آپ کو بیگراؤنڈ میں کوئی نوائز اس طرح جس طرح پہلے تھا آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ اگر تھوڑی سی کوالٹی آپ نے اوپر کرنی ہے اور سب سے امپورٹنڈ اگر آپ نے اس کی آواز کو جو ہے اس کا ریل جو پرپس ہوتا ہے اس کو اگر آپ نے یوز کرنا ہے کہ آواز اس کی انچی کرنے تو آپ کو فینٹم پاور ضروری ہوگی اور دوسرا جو ہے میں سنگنگ کے لیے بتاؤں گا بھی آپ کو کہ جو وی ایٹ ساؤنڈ کارڈ ہے وہ سنگنگ کے لیے کیسا ہے سب سے پہلے تو سنگنگ میں آپ کہتے ہیں کہ ایکو ایکو کتنا ہوتا ہے اس میں یہ وی ایٹ ساؤنڈ کارڈ کا ایکو ہے یہ ابھی میں ہاف ایکو پہ ہوں اس وقت ہی ہاف ایکو ہے اور اب میں فل پہ جاؤں گا یہ اس کی فل ایکو ہے تو اس کی فل ایکو جو ہے اگر آپ سنگنگ کرتے ہیں تو آپ فل ایکو پہ کبھی بھی نہیں جاتے اگر سنگنگ کرتے ہیں تو آپ آلموسٹ میرے لیے اتنا ہوتا ہے اتنے پہ ہی میں کرتا ہوں اب اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سنگنگ کا جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے یہ اس کا سنگنگ کے لیے اگر آپ سنگنگ کرتے ہیں تو یہی ایس کریں کیونکہ پھر آپ جب اس میں پھوک ماریں گے تو اس طرح مائک کو ڈسٹرب نہیں کرے گا تو یہ سنگنگ کے لیے پھر اس طرح ہوتا ہے اب آپ اس کی سنگنگ کے وقت اس کی آواز سنیں گے بنو رے بنو میری چالیس سرال کو اکھیوں میں پانی دے گئی دعا میں میٹھے گڑھ دھانی لے گئی ہو بنو رے بنو میری چالیس سرال کو اکھیوں میں پانی دے گئی دعا میں میٹھے گڑھ دھانی لے گئی تو یہ تھی اس کی سنگنگ کے آواز ایکو کے ساتھ تو میں تو یہ یوز کرتا ہوں ویڈ ساؤنڈ کارڈ اگر سنگنگ کرنی ہو یا کچھ کافی سارے لوگ جو ہے کومنٹس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم ویڈ ساؤنڈ کارڈ کو آوڈیسٹی کے ساتھ یوز کرتے ہیں ان دونوں کو کمبائن کر کے یوز کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ آتے ہیں کافی لوگ کے مختلف پرابلمز تھے اس کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک چیز یوز کریں یا آپ آوڈیسٹی یوز کریں یا آپ ویڈ ساؤنڈ کارڈ یوز کریں اگر آپ اس کو کمبائن کر کے کوئی طریقہ ڈھونڈ سکتے ہیں تو کر لیں لیکن میرے لئے تو آپ ایک یوز کریں ابھی جیسے میں ویڈ ساؤنڈ کارڈ یوز کر رہا ہوں میرے لئے یہ کام کر رہا ہے بلکل برابر ہے اگر میں آوڈیسٹی یوز کروں تو پھر اس کے ٹائپ کا کام مرے کرے گا لیکن دونوں کو اکٹھا یوز نہیں کر سکتا ہاں فینٹم پاور اور ویڈ ساؤنڈ کارڈ کو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ایک دوسری کے لئے ہیں امپورٹنٹ ویڈ ساؤنڈ کارڈ نہیں ویسے فینٹم پاور اور یہ بی ایم کنڈنسر مائکرو فون وہ ایک دوسری کے لئے امپورٹنٹ ہے تو یہ اس کا پرپس ہے پھر اگر آپ اس مائک کو ڈاریکٹ اپنے کمپیوٹر میں لگانا چاہتے ہیں اگر آپ کمپیوٹر میں ڈاریکٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر یہ یوز کرنا ہوگا ساؤنڈ کارڈ یوز کرنا ہوگا یہ ہوتا ہے یا اس کے مائک کے ساتھ اپنا بھی ایک آتا ہے لیکن وہ تھوڑی لوگوالٹی کے ہیں یہ میں نے لیا ابھی فیلال ٹرائے نہیں کیا لیکن یہ میں ٹرائے کروں گا کیونکہ میں زالہ تر کمپیوٹر کے ساتھ یوز نہیں کرتا صرف اپنے موبائل کے ساتھ اپنے کیمرے کے ساتھ یوز کرتا ہوں ڈاریکٹ وی ایٹ ساؤنڈ کارڈ جو ہے وہ یوز کرتا ہوں یہ بھی آپ کو جو ہے مل جائے گا سستا یا علی ایکسپریس سے یا ایمازون سے اس طرح کی ویب سائٹ سے آپ کو مل جائے گا لوکل بھی آپ کو شاید مل جائے گا یہ تو یہ چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں پھر کافی سارے کوسٹنز جو ہوتے ہیں وہ یوٹیوب پہ آتے ہیں کہ یہ سنگنگ کے لیے کیسے سنگنگ کا تو آپ کو میرے بتا دیا ایکو کا بھی بتا دیا فینٹم پاور کے ساتھ اور فینٹم پاور کے بغیر کس طرح ہے اور یہ سارا جو ہے یہ اس طرح آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ سنگنگ کے لیے اگر پروفیشنل کچھ چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ الگ بھی چیز یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ تھوڑی بہت سنگنگ کرتے ہیں یا تھوڑا جس طرح بھی آپ کو میں نے ڈیمنسٹریٹ کر کے دیا اس طرح اگر آپ سنگنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ویٹ ساؤنڈ کارٹ بلکل برابر ہے اور آپ کا کام کرے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کا لائک کریں اگر آپ کے کوئی کوئی قویسچن ہے تو آپ کومنٹس میں لکھیں میں کوئی کوشش کروں گا جتنے جلدی جواب دیشن کو میں دوں گا اور اس چینل کو سبسکرائب کریں پھلے حال کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں